اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھئی ہیری ایسے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لاب برڈ میں میل اور فیمیل کا جینڈر کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کون سا پیس میل ہے اور کون سا فیمیل ہے میرے پاس اس وقت یہ دو پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ان میں سے میں بتاؤں گا میل کون سا ہے اور فیمیل کون سی ہے کیونکہ جو نیو فینسیر ہیں انہیں ابھی تک پتہ نہیں چلتا کہ میل کون سا اور فیمیل کون سی ہے تو سب سے پہلے یہ میں لائے ہوں فیمیل ہے میرے پاس جو بھی پیس آپ نے پکڑنا ہے سب سے پہلے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور جو اس کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر فنگر رکھنی ہے اور فنگر کو جب آہستہ آہستہ نیچے لائیں گے تو دو جوڑ ہوتے ہیں ان کی دو ہڈیاں ہوتی ہیں جنہیں جوڑ بولتے ہیں تو اگر ان جوڑ میں گیپ زیادہ ہو تو پھر یہ فیمیل ہوتی ہے اور گیپ کے علاوہ جب یہ ان کے جوڑ کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ اگر جوڑ تو ہوں نکیلے تو پھر یہ میل ہوتا ہے اگر یہ اس کے فلال جو میں فیمیل پکڑی ہے اس کے جوڑ نکیلے نہیں ہیں تو یہ مطلب فیمیل ہے اور سب سے زیادہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گیپ سے آپ کو آسانی سے پتہ چال جائے گا کون سی میل ہے اور کون سمجھے لائے اب جیسے کہ یہ میں دوسرا پیس لائے ہوں یہ میل ہے اب جیسے اس پر فنگر رکھیں گے اور فنگر کو نیچے لائیں گے جوڑ پر لگائیں گے تو یہ جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے جو ہوتے ہیں جوڑ ہوتے ہیں ٹائٹ تو آپ کو جب آسانی سے آپ پکڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چال جائے گا ہستہ ہستہ سے آپ کا ایکسپیرینس بھرے گا جب آپ ہستہ ہستہ زیادہ سے زیادہ پیر پکڑیں گے اور ان کو چیک کریں گے چیک کریں گے تو آپ کا ایکسپیرینس انشاءاللہ سے آگے سے بیسٹ ہو جائے گا اور جب آپ پیس پکڑتے ہیں تو اس کو پکڑ کے تھوڑا سا شیک کر لے کریں جب کیونکہ ہم چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ پھر ڈاڑ کے تو اپنی جو ہڈی بھی کہہ رہا ہے وہ ٹائٹ کر لیتا ہے جس کے کنفرم نہیں پتہ چلتا جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ کر لیتا ہے تو یہ اس طرح سے تھوڑا سا شیک کر لے کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ کو آسانی سے پتہ چل سکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں گے موسیقی